بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کیسے ہیں آپ ملک کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے بلکم ٹو لہوٹ فوٹ ورن آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے کی کٹلٹ جو کہ آلو کے بغیر بنتے ہیں آلو کے سال نہیں بنتے نہ ہی اس میں ہم چکن ایڈ کریں گے چلیں آئیے ہم بناتے ہیں کٹلٹ کٹلٹ بنانے کے لیے میں جن چیزوں خدر ہوتا ہے تین ادھ میں نے لیئے ہیں بلیڈ کے سلائسیز لیئے اور ادھ میں نے بلیڈ کرمز لیئے ہیں مائیو لیئے ہیں اونین ہے جو میں نے چاوک کر کے رکھا ہوئے ہیں دھنیا ہرا دھنیا ہے اور ادھ میں مصالیں ہیں دھنیا باورڈر ہیں 1 ٹی سپون چلی فلکس سے 1 ٹی سپون اور جو لمک ہے وہ بھی 1 ٹی سپون ہے اور ادھ میں نے 3 ٹی بل سپون ہے کونٹ فلور کے لیئے ہیں اور 3 اینڈے وائل کے جن کو میں نے بل سپون ہے جو بلیڈ کے سلائسیز ہیں وہ آگے لیئے ہیں اب ہم اس کو ساوٹ کرنے کے لئے تھوڑا پانی اٹھ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سپونٹ کریں گے تاکہ اس کو بہت زیادہ بھی نہیں پانی اٹھ کرنے صرف ساوٹ ہو جائیں گے بہت زیادہ بھی نہیں پانی اٹھ کرنے ساوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ہاتھوں سے تھوڑا سا یوں مسل لیں گے جو ہمارے پڑیٹ ہیں وہ ہم اب اس میں اٹھ کر دیں گے پڑیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں یہ والے سپائسیز اٹھ کر دیں گے ہم اسے پڑیٹ کریں گے ہم اس کو ہم اس پڑیٹ کریں گے پیاز کریں گے پیاز کریں گے اور ہم دیں جو ایک بائل ہے ہم کو اٹھ کریں گے اور اس میں ہم ہم تو کربل سپونٹ میں ہم ہم ٹوٹ ابل سپوون میں ہم کریں گے ہم ہم سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ہاتھوں کے مدد سے مکس کر لیں گے بہت ہی ایزی سیمپل ریسپی ہے بہت ہی مرضی کی بن کے ریڈی ہوتی ہے بہت ہی آسانی سے بن کے ریڈی ہوتی ہے اچھا تو مکسچر ہمارا ریڈی ہو چکا ہوا ہے اس کے اچھی طرح سے مکسنگ بھی ہو چکے ہوئی ہیں اور ایک باؤل میں میں نے ٹو ٹیبل سپون کورن فروڈ ڈال کے اس میں تھوڑا سپانی آڈ کیا اور اس کا لیکوڈ ریڈی کر لیا اب ہم اوائل سے میں نے اپنے ہاتھوں کو گریز کر لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا لیں گے اور اس کو جیسے آپ کا دل کرتا ہے شیف دے سکتے ہیں میں اس کو رونگ شیف دوں گے جی اس طرح میں نے شیف دی ہے اور اب ہم اس کو اس لیکوڑ میں ڈیوب کریں گے اچھی طرح سے پھر ہم جو بڑکرمز ہیں اس کو آگے دکھائیں اب ہم اس کو بڑکرمز میں لگائیں گے اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کریں گے اور اس کو پلیٹ میں رکھ دیں گے سب سب کٹلٹ کو ہم اس طرح شیف دیں گے اور بڑکرمز لگا کے سائٹ بھی رکھ دیں گے اچھا تو ہم نے اپنے سب کٹلٹ کو شیف دے دی ہے اب ہم اس کو فٹائی کریں گے فٹائی کرنے کے لیے میں نے ایک سائٹ پہ ایک پین میں اوائل ڈالکی گرم ہو نکلے رکھ دی ہے اور جیسے ہی گرم ہوگا ہم اس کو فٹائی کریں گے اچھا تو گرم ہو چکا ہے اب ہم ون بائی ون سب کٹلٹ کو بڑے حتیات سے اس آئیز میں اٹھ کریں گے اب ہم اس کو میڈیا پر نکلے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے فٹائی ہو جائیں اچھا تو ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے تھا کہ ہماری جو تقریباً ایک سائٹ کتنا خوب سے کلر آگیا ہے کتنا خوب سے شیئرڈ اور کتنا چی طرح سے کوک ہو چکا ہے اب ہم ون بائی ون سب کی سائٹ چینج کریں گے جی ہمارے کٹلٹ جو ہے نا وہ دوسری سائٹ سے بھی آرمونٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ون بائی ون کر کے نکال لیں گے جی ہم نے اپنے کٹلٹ جو ہے وہ ڈیش آٹ کر دی ہیں دیکھیں کتنا خوب سے کلر آیا ہے اور کتے کتنے آسانی سے بنکے ریڈی ہوئے ہیں اور کتنے خستہ بنے یہ دیکھیں کتنے یمی ہیں اور کتنے یہ بہت مزے کی بنے ہیں آپ اس کو بہت ہی ایزیلی سیمپل طریقے سے گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں مہمان آئے تو آپ کو نہ ہی کسی چکن یا کسی آلو کو بائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بہت ہی سیمپل طریقے سے گھر میں بنائیں اور کھلائیں یقین مانیں بہت آسان اور موزے کی ریسپی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکم کو بھائیے گا اور کومنٹس میں ضرورت آئی گا کہ اگر آپ نے اس طریقے سے یہ کٹنٹ بنائے تو آپ کے کٹنٹس کیسے بنائیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ